بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب یہاں پر اڈیالا جیل کے اندر خان صاحب کے جو لسٹ دی تھی اور جو کمیٹی نے فوکل پرسنز نے اپروف کی تھی اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ سیاسی مشابرت ہوئی سیاسی ایشیوز کے اوپر اس کے اندر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں اس کے بعد شبلی صاحب اور روحف حسن صاحب اور مزمل بھائی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ مطرم شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر ہمارے لیڈر آف دا آپوزیشن ہوں گے اس چیز کا خان صاحب نے ہمیں بتایا اور انشاءاللہ اب اس کے اوپر ہم شبلی صاحب کے کاغذات آج یا صبح تک جمع کروا دیں گے وہاں پر تو شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر لیڈر آف دا آپوزیشن ہوں گے ہماری طرف سے دوسرا سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک بیان آیا اور اس کے اوپر مختلف طبقات فکر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا خان صاحب نے کٹیگرائز کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسی قطن کوئی چیز نہیں ہے اور ساٹھ سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ خان صاحب کے دور حکومت کے اندر سعودی حکومت کی تعاون کے ساتھ او آئی سی کے وزراء خارجہ کی کانفرنس دو مرتبہ یہاں پر منتخب ہوئی اور آبیسلی وہ سعودی حکومت کا اور سعودی عرب کے نمائندگان کا خان صاحب اور پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت پر اعتماد کا اظہار تھا تو یہ جو ایک چیز پروپوگیٹ ہوئی کہ شاید خان صاحب کی اور اپریشن رجیم کے اندر کو سعودی عرب کا کردار ہے خان صاحب نے کیٹیگرائز اس چیز کو ڈینائی کیا اور ہم سب کے ذمہ لگایا کہ ہم اس بات کی بزاحت باہر آر کر کر دیں گے تیسری چیز وہ جو تحفظ آئین پاکستان چھ جماعتی ایک اتحاد تشکیل دیا گیا ہے اس کا آئندہ ہونے والا اجلاس جو انتیس تاریخ کو ایسائی سی کی میزبانی کے اندر لاہور کے اندر منعقد ہوگا اس کے حوالہ سے خان صاحب نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اور اس کے اندر جس طریقے سے پنجاب میں سندھ میں اور کے پی کے اندر اور بلوچستان کی لور بیلٹ جو کہ سبہ سندھ کے ساتھ ملتی ہے وہاں پر احتجاجی تحریک اور جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے تمام چیزیں ہمیں بتا دی ہیں انشاءاللہ وہ تمام وہاں پر رکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جلسوں کا جلوسوں کا اور تحریک کا اور اب اس کی ابتداء انشاءاللہ ہم ان قریب پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں اس کی تاریخ بھی اگلے ایک دو دن کے اندر آپ کے سامنے اناؤنس کر دی جائے گی موسیقی